اسلام علیکم بات سے بات کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ابھی میں آپ سے بات کر رہی تھی تھوڑی در پہلے تو وہ جی سلسلہ منخطہ ہو گیا تھا اور کوئی کمرے میں چاہ گیا تھی میں نے فیو سر روکنا پہ گیا لیکن میری کیونکہ بات کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی میں نے کہا مزہ ہی نہیں آنا میں تک کس سنوان لگی سا اور کی کرا تو میں نے کہا چلو تھوڑی دیر کے بعد میں نے جلدی سے اپنا بیچ پر تھوڑا سا کام بھی نپٹا لیا اور نماز شماس پال لی تھوڑی جی تو پھر میں نے کہا چلو اب میں باقی کا کر کے رکھ لیتی ہوں چاہے میں کل اپلوڈ کر دوں لیکن وہ یوگا کہ چلے بات کمپلیٹ ہو جائے گی درمیان میں بھی کڑ لی میں کہ میں چلو بھی اپنی چھالیا بھی تر دکھا دمائے دیکھو بھی چھالیا میری جو میں کھاتی ہوں لیکن اس دفعہ جو آئی ہے نا وہ دوسری کٹنگ والی آگئی ہے وہ والی موٹی والی جو ہوتی ہے نا جو گول کٹی ہوتی وہ نہیں آئی اس پر باریک سی پدلی والی کٹنگ والی آگئی ہے تو مجھے اتنی اچھی نہیں لگی کیونکہ یہ بڑی یہ دکھیں یہ بڑی نرم سی ہے وہ اتنا وہ مجھے مزہ نہیں آتا پھر ڈالو نا انہا رمجی اوہ مزہ ہی نہیں آتا وہ جو تک چھالیا موچھ کڑک کڑک نہ کرے مزہ کتھو آندہ بھئی دیکھو میں کہے چلو اب یہ کھا لیں گے پھر یہ ختم ہوگی تو دوسری والی میں منگا لوں گی تو یہ پھر موقع مل گیا نا تو میں نے پھر یہ دکھا لی میں نے کہے چلو میں آپ کو دکھا دیتی ہوں تو بات میں کر رہی تھی کہ بھائی جب میں قرآچی جاتی ہوں نا تو میرا بھائی کو پتا ہے کہ باجی کو پان بہت پسند ہے تو وہ پھر میری لڑے یہ پان لے کے آتا ہے میں نہ بھی کہوں نا اس کو بتائیں کہ باجی پان کھاتی ہیں تو وہ پھر جب بھی کوئی سودا صرف لینے ہی جاتا ہے نا تو پان لے کے آتا ہے وہ پھر بڑ اور دکان بھی بڑیک اچھی ہے مجھے نہیں پتا کون سی دکان بھی بھگاہ لیکن بہت اچھی ہے وہ اتنے سادہ پان بھی اتنے مزک ہوتا ہے اصل میں کتھا اور چونہ ایک تو صحیح مقدار میں لگا اور خاص کہ کتھا جو ہے وہ صحیح ہو صحیح کتھا لگا ہو تو پھر پان کا بہت اچھا مزہ آتا ہے اگر وہ کتھا خراب سا لگا جاتی ہے وہ تو گلہ ہوتی ہوئے گلہ پھڑیا جانتا ہے وہ بلکل ہی پتہ نہیں کتھا خراب ہو جاتا ہے یا کوئی نقل آتی ہے بہرحال وہ بعض کتھا بہت اچھا ہوتا تو اس کو ٹیسٹ آتا ہے کھانے میں پھر پان مزی کا لگتا ہے دیکھو پان دیا ہے یہاں تریفہ میں کر دیتی ہیں یہاں پان کھانے والے ہیں نہیں کیتی ہیں جنہیں میں کر دیتی ہیں تو پان جو ہے جو شادیوں پہ بھی جائیں تو پان ملتا ہے کسی شادی میں جائیں پان ہو تو پھر بڑا مزا جانتا ہے پان کھاؤ کھانا شنا کھا کے پھر بڑا مزا آتا ہے تو یہ تھا جی پان کا قصہ اب میں ایک میسیج دینا جاتی ہوں مریم کو او مریم نواز نہیں مریم ذلفکار کو کہ وہ میری بھتیجی ہے بہت پیاری اور وہ اس نے مجھے ایک دن کفی دن ہو گئے ہیں مجھے کہا تھا کہ پھو پھو آپ میرے لئے تھوڑا سک کہہ دیں پروگرام میں کوئی جملہ بول دیں کچھ کر دیں میرا نام لیں آپ تو میں نے کہا کہ اچھا میں کہہ دوں گی لیکن میں بھول جاتی ہوں چیز سے میں ریکارڈنگ کرتی ہوں بھول جاتی ہوں او مریم تیری پھو پھو بڑی نکمی تو آج مجھے یاد آ گیا میں نے کہا بھی آج مریم نو خوش کرنا ہے پھر میں نے اس سے پوچھا کہ مریم کیا کہوں تمہارے لئے میں اس نے کہا تھوڑا سا اس نے سوچا پھر اس نے کہا پھو پھو یہ کہہ دیں نا آج مریم نے کڑائی کھائی تھی میں نے کہا اچھا چلے میں یہی کہہ دوں گی بھئی سن لو سارے مریم نے ہفتہ فیلو کڑائی کھا دی سی راج کے کھا دی سی لیکن مجھے یاد ہی نہیں آ رہا تھا اوہ اس گلنوی ہفتہ ہو گیا اب تو مریم نے شاید دوبارہ بھی کڑائی کھا لی ہو تو اس لیے مجھے وہ اتنے دن سے کہا تھا لیکن وہ یاد نہیں رہ رہا تھا جب میں ختم کر لیتی تھی بات پھر یاد آتا تھا تو چلو بھی مریم اب تم خوش ہو یا نہیں کہتی پھپو میں آپ کی ویڈیو دیکھتی ہوں میں لائک بھی کر دیتی ہوں پر آپ نے میرا نام ضرور لے رہا ہے میں نے کہا چلے ٹھیک ہے جی نام لے دیں گے مریم کو تم نے خوش کرنا ہی کرنا ہے میری پیاری سی بیٹی ہے وہ اور بھی ایک بات آپ کو بتاؤں کہ وہ نا سارے سب لوگ کہتے ہیں جیسے فیملی میں سارے رشتے دار یا جیسے کہ بھئی یہ اپنی پھپو جیسی ہے وہ ایک تو میری باتیجی ہے دوسرے پھر وہ میرے جیسی ہے مجھے تو پھر ڈبل ڈبل ہو گئی ہیں پھر خوشیاں تو اس لیے پھر مجھے اور زیادہ پیاری لگتی ہے جب سب کہتے ہیں اوہ اچھا تیرہ بچپن ہے بلکل تیرے بچپن دی تصویریں تو پھر مجھے اور زیادہ خوشی ہوتی ہے سن کے نا کہ میرا بچپن جو آیا میں خود بھی دیکھ رہی ہوں مریم ہے ٹھیک ہے نا مریم اور خوشی اور انہیہاں تریفہ دریاں کر دیتی ہیں اس تو زیادہ میں اور کر نہیں ساکتی اور خوش ہو جا بھئی ٹھیک ہے اب تم نے مجھے اچھا سا کومنٹ لکھ کے پھپو کو خوش کرنا ہے جیسے میں نے تمہیں کیا ہے اس طرح تم نے مجھے کرنا ہے یہ تھی مریم اور بھئی اچھا ہو یاد آگیا تو مریم کو بھی آج میں نے خوش کر دیا اس کے بعد جی سردیوں میں ایک بڑی زبردست ایک آتی تھی ایک چیز اب بھی بھی آتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں شگرگندی 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 ستیاں چکھاؤ تو یہ کوئی مزہ آندہ ہے اوبال کے بھی لوگ کھاتے ہیں کہ اس کو پانی میں جیسے اوبال لیا جاتا ہے وہ بھی فیوریٹ ہے پھر وہ ایک وہ اس میں پکائی جاتی ہے دم میں راکھ میں اس کو دبا دیتے ہیں پھر وہ آسطہ سا پکتی رہتی ہے وہ بھی بہت ٹیسٹی لگتی ہے جیسے بزاروں میں بکتی ہے کہ وہ اس کو اندر وہ پتہ نہیں لکڑیاں ہوتی ہیں کہ کیا اس میں راکھ اس میں دبا دیتے ہیں اور وہ پکتی ہے وہ بہت منزکی ہوتی ہے سردیوں میں میں بزار جاؤں اگر تو وہی شگرگندی میں ضرور لینی ہون دی اور کوئی چیز میں لما یا نہ لما تو اسے کہو گے اے کی یہ بزار جان دی یہ خیس وہاں گنیاں گنیاں چیزیں کھان دی رہن دی لیکن میں کیا کروں کبھی میں چھپان کھانا ہوتا ہے کبھی میں چھلی کھانی ہون دی کبھی میں شگرگندی کھان نہیں ہوں میں لیتی ضرور ہوں جب شگرگندی کا سیزن ہو تو میں زدہ تر گھر میں بناتی ہوں کہ وہ اس کو دم میں بناتی ہوں تھوڑا سا نا تھوڑا سا بس اس آئل ڈال کے اور رج رج کے کھاؤ تو اسی بہت ہی ساری بڑھ جاتی ہے پھر آپ کو خوب کھائیں اس کو تو وہ مجھے بہت پسند ہے لیکن بزار جاؤں تو وہ بھی میں پھر ضرور لیتی ہوں واپسی پہ لیتی ہوں وہ کھڑا ہوتا ہے کونے پہ شگرگندی والا تو پھر میں میں تاڑ کے جاننی ہے وہ یوں کڑی جگہ کھڑا ہے واپسی سے اتھوں دن ہنگڑا ہوئی تو میں لینی ہوں تو پھر واپسی پہ میں اس سے لیتی ہوں وہ مسالہ ڈال کے کاغذ کے اوپر رکھ کے مسالہ ہوتا ہے اس کے پاس مسالہ سوٹ ڈال کے دیتا ہے وہ اتنی مزے کی لگتی ہے پھر میں جو ہاتھ میں پگڑ لیتی ہوں اور رکشے پہ بیٹھ جاتی ہوں یا تو رکشے بھی کھانا شروع کر دیتی ہوں اگر زیادہ پکھل لگی ہے بزار چل چل کے پھر میں سبر نہیں ہوتا پھر میں رکشے میں بیٹھ کے پہنچ آتی ہوں تو بس پھر میں گھر جا کے کھاتی ہوں دیکھیں میں نہیں لینی ضرور ہوتی ہے بزار جاؤں سردیوں میں تو مجھے شکرکندی لینی ضرور ہوتی ہے اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں میری امی اللہ جنرہ طرح سیب کرے بناتی تھی وہ وہ اپنے شاید نہ کبھی کسی نے کھائی ہو میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ وہ ایسے عام ڈش نہیں ہے ہے شکرکندی کی لیکن وہ ملیشیا میں تو وہ پھر میری امی ملیشن ڈشیں جو بناتی تھی تو وہ ان میں ایک سب سے اہم اچھی ڈش جو ہماری فیورٹ تھی اور وہ بناتی تھی اتنی ہمیں پسند نہیں اتنی آتی تھی لیکن جو شکرکندی وہ بناتی تھی اتنا سارا امی نے کاٹا اور امی نے ہمیں تل تل کے دنی فرائی کر کے شکرکندی پھر یہ زبردست شاید وہ اس لیے میں کہہ رہی کہ شاید آپ لوگوں نے بہت سارے لوگوں نے نہ کھائی ہو شاید کسی نے کھائی بھی ہو تو وہ اس کو شکرکندی کو چھیلتے ہیں لے کے چھیل کے اس کے سلائسز کاٹتے ہیں سلائس کاٹ کے بہت موٹا بھی نہ ہو بہت پتلا بھی نہ ہو درمیانے سے جیسے آدھا انچ کا جو نا اندازن اس طرح ٹکڑے کاٹے جاتے ہیں اس طرح لمبے اور مطلب کہ آدھا انچ موٹا ہی اس کی آدھا انچ کی ہو اور اس نے بڑے بڑے ٹکڑے مختلف پیسز کاٹ کے پھر میری امی اس کو چونے میں تھوڑا پانی میں ڈال کے تھوڑا چونہ ڈالنا پڑتا ہے پتہ ہیں اب چونہ ڈالنے کی کیا ریزن ہے مجھے نہیں پتا لیکھا ہماری امیڈ ڈالتی تھی اور پھر اس کو بھگو دیتے ہیں تھوڑی دیر پھر وہ پانی نکال دیتے ہیں اور پھر اس کو آٹا لگا کے تھوڑا سا نمک ڈال کے آٹا ڈال کے اور کھی میں فرائی کرتے ہیں اتنی ٹیسٹی وہ شکرکندی ہوتی ہے لیکن کھانی شرطی ہے کہ آپ نے گرم گرم ہے لیکن چاول کا آٹا ہو تو زیادہ اچھا ہے پھر اور زیادہ اچھی کرسپی اور بہت اچھی بنتی ہے لیکن کہ چاول کا آٹا نہیں سادہ آٹا لگا کے بھی تل لیں تو بہت مازے کی بنتی ہے اتنی ہم کھاتے تھے کہ ہمارے یہاں زیادہ طرح شکرکندی بنتی یہ تھی کہ بس بھئی وہ امی نے لے کے آنی اور وہ ہمیں فرائی کر کر دینی اور ام نے کھانی ہم نے کبھی بھی یہ ابلی ہوئی یہ چیزیں بہت کم کھائیں تھی پھر اس کے بعد جب امی توڑی اس طرح ہو گئی پھر ہم خود بھی بنانے لگ گئے میں نے بھی اپنے بچوں کو بہت بنا کے دی جب یہ شکرکندی کا سیزن آتا نظر ایک دو مہینے کے لیے آتی یہ سردیوں میں تو آتی تو پھر وہ میں خوب بنا کے دیتی تھی بچوں اور میرے بچے بہت شوق سے کھاتے تھے اور میں خود بھی کھاتی ہوں شوق سے لیکن اب کافی عرصہ ہو گیا وہ جو فرائی والی جو ہے نا وہ کھائے ہوئے مجھے اب جو نا وہ بوائل والی بنا لیتے ہیں کیونکہ ہیلتھ کے اتنی ایشو آ جاتے ہیں کہتے ہیں موٹے ہو جانگے اے ہو جائے گا اے بماری لگ جائے گی تو یہ ہو جائے گا تو اس لیے پھر وہ احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ بھئی یہ فرائی چیزیں کم سے کم استعمال کریں لیکن کبھی آپ کو موقع بھی لینا اور ریسی پیدہ میں تن اداس دیتی ہے نیسان ہے آپ لوگ ٹرائے ضرور کیجئے گا اتنی مزے کی وہ شگرگندی لگتی ہے نا ہمیں تو بہت اچھی لگتی تھی ہم تو بس پھر وہ ہماری فیورٹ ہوتی تھی شگرگندی کہ بھئی ہم نے وہ کھانی ہے اور بہت بنتی تھی اتنی کڑائی بھر بھر کے میری امی بناتی تھی امی کٹ دے جان دے سا اور سیکھ کھان دے جان دے سا پتہ نہیں جان دی کتے تھی تو یہ یہ بات اچھا وہ میرے ذہن میں آ گئی نا اس حوالے سے تو میں نے آپ کو بتا دی تو یہ باتیں تھیں کیونکہ وہ سو بات کر رہی تھی تو بات کٹ گئی تو میں نے کہا کہ مزے ہی نہیں آیا میں پاندہ دستانا سی میں مریم دا پھر کہنا سی تو اس لیے میں نے پھر دوبارہ سے میں نے کہا چلے میں تھوڑا سا یہ ٹکڑانا الگ سے ڈال دوں گی تو پھر وہ یہ ہوگا کہ چلے کوئی دیکھ لے گا جس نے دیکھنا ہوگا تو ویسے تو دنیا اتنی مصروف ہے کہاں ٹائم ہے کسی کو دیکھو بیٹھ کے یوٹیوب کھولو تو جا کے دیکھو تو بہت مصروف دنیا ہے جب کسی کو ٹائم لگتا ہے چلے کوئی دیکھ لے گا تو یہ میں نے اپنی اس حوالے سیادے شیئر کی ہیں لیکن وہ ایک ہوتا تھا بہت ایک چیز مجھے لگتا ہے نائنٹی پرسنٹ لوگوں نے کھائی ہوگی جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں چوری وہ چوری باندھی چیز بہت مزے گی اور ابھی بھی اچھی لگتی ہے چوری گرم گرم روٹی بتا رہے ہو کیونکہ اس کو گرم گرم کرنا پڑتا ہے ورنہ پھر وہ مزے کی نہیں بنتی ہے تو وہ پھر اس کو گرم گرم ہاتھوں سے روٹی کو جلدی جلدی اس کو مزل نہ ہوتا ہے گھی ڈال کے پھر چوری کھاؤ چوری تھا جیڑا مزا ہوئی ہو کسی چیز نہیں تیری مزے کی لگتی ہے ام نے تو بہت کھائی ہے چوری امی بنا کے دیتی تھی امی کہتے ہاں بھئی دستوں ہور کھانی اب پھر ایک پرات ہوتی تھی اس میں روٹی ڈال کے گھی ڈالتی تھی اچھے دی اچھے دی ہاتھانا مال کے ساروں ساری ماں نے دے دنیا چوریاں چوری کھا دی اور بہت سارے لوگوں نے کھائی ہوگی مجھے یقین ہے کہ جو اس دمانے کے لوگ ہیں چوری تو بڑی مشہور دیش ہے بڑی عام دیش ہے گھروں میں عام بنتی تھی کوئی ایسا خاص چیز نہیں تھی اور پھر میں نے بھی جب میرے بچے ہوئے تو میں نے بھی اپنے بچوں کو چوری بہت بنا کے دی ان کی بھی فیوریٹ تھی تو جب ایسا کچھ ہوتا تھا تو کیا بنا دوں امی چوری بنا دیں تو پھر میں ان کو چوری بنا کے دیتی تھی اب کافی عرصہ ہوگا چوری نہیں کھائی لیکن آپ کو بتاتے ہوئے دل چاہ رہا ہے کہ اب یہ بھی چوری آجائے گرم گرم دیکھ کھا لیے بھئی چوری تو کتھے ہاتھ روکد ہے بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں دیسی گھی کی بدبو چھڑتی ہے اوہ اسی نہیں کھانا ناکنو درکمان دے ناکنو درکمان دے حالانکہ دیسی گھی اتنا فائدہ بند چیز ہے اور اس کی اچھی خوشبو لیکن ظاہرہ جو لوگ نہیں کھاتے شروع سنونے نئی وہ چیزیں کھائیں تو پھر ان کو اچھی نہیں لگتی ہم نے کیونکہ اپنے بچپن میں یہ چیزیں کھائیں ہیں اور وفن مقدار میں کھائیں ہیں تو اس لیے پھر ہمیں وہ چیزیں اچھی بھی لگتی تو زمانے زمانے کا فرق ہے نایاب زمانوں کے ساتھ کچھ چیزیں واقعی نایاب ہو گئیں اب ان کا ذکر نہیں اب کیا ہر گھر میں پیزا ہے یہ ہیں چوری کا ذکر نہیں وہ بچوں کو چوری دی جاتے تھے بچے شوق سے کہتے تھے ہیلتی فور تھا اور بڑی طاقتور چیز سمجھیا تھے چوری کھالے راج کے چوری کھالے مطلب طاقت آ جانی کوئی طاقتان طاقتان پچھتا ہی نہیں کوئی لیفٹ نہیں کراندھا طاقتان تو اب یہ زمانے آ گئے ہیں جیسے بھی زمانے آ گئے ہیں اب وہ نبھانے پڑتے ہیں لیکن جو ابھی بھی چوری کھائیں مزہ آ جاتا ہے کہ چلی آج آئیڈیا اچھا مل گیا ہے آج جب انہا کوشش کرانگی آج جب انہا کھاوا چوری میں دستے دستے میرا دل کرایا چوری کھاوا اور پھر وہ گھر میں بنتی تھی پنجیری سردیوں میں دست پنجیری بنتی تھی اس کو بھون کے مختلف قسم کی بنتی ہیں کوئی آٹھ ٹک کے ساتھ نیوے کو مکس کر کے لڈو سے بنتے ہیں السی ڈال کے السی دیا پنیاں اتنی مزے کی بنتی ہیں السی کی پنیاں کھائیں کچھ لوگ بناتے ہیں چاول کی پنیاں کچھ مدہ لیکن مجھے جو ذاتی طور پر پسند آنا السی کی پنیاں پسند آئیں السی کی پنیاں بہت مزے کی بنتی ہیں اب کھائیں مزہ آجاتا ہاتھ آپ کا رکھتا نہیں میں تو لڈو کی طرح ہوتے ہیں گول گول انہوں بٹا لید ہے سرنجل دی گول گول بیجے تو کھانے لگتی ہیں میرا دل کرتا ہے میں دو کھانا میں دس سو ہون میں کی کھا رہا اب وزن کیسے کم ہو جب آپ کھانے کا اتنا شوق ہوگا تو وزن کیسے کم ہوگا تو ہو ہی نہیں سکتا اس چیز تو ہاتھ رکھو دوڑی چیز یاد آجاندی میرے کزن کا فون آیا میرے خل چار پانچ دن پہلے تو اس نے ایک اینڈا میں تو اس نے مجھے مبارک بات دی کہ میں طور پروگرام دیکھتا ہوں بڑا اچھا لگتا ہے روز تو نہیں میں دیکھتا ہوں جس دن مجھے ٹائم لگتا ہے اس دن میں دیکھتا ہوں مجھے بڑا اچھا لگتا ہے تو اس نے تعریف بھی کیتی خاندہ بندہ ایسا بھی آیا ہے جنہیں میرے تعریف کر کے خوصلہ افضائی کیتی میری میں نے اس کو بڑا شکریہ کہا مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ تم نے مجھے کہا ہے کہ تمہارا اچھا ہے تو اس نے مجھے بڑا کہا کہ نہیں تمہیں اچھا کر رہی ہو مجھے بڑا پسند ہے میں نے کہا اچھا تو وہ پھر اس قزن کے حوالے سے مجھے یاد آگئی کہ جو اس کی امی کے حوالے سے تھی میں نے اس سے ذکر بھی کیا میں نے کہا یاد ہے کہ ہم کیسے گجریلا میری پھوپو بناتی تھی بسپا میں ہم جب چھوٹے ہوتے تھے اتنا مزے کا سردیوں میں بنتا ہے گجریلا کیونکہ وہ گاجریں ڈلتی ہیں تو گاجریں پھر وہ سردیوں میں آتی ہیں تو پھر ہم میری پھوپو بناتی تھی اور وہ ڈائننگ ٹیبل ہوتا تھا ان کا بڑا لمبا سا بارہ بندیاں تھا انہا لمبا ڈائننگ ٹیبل شروع ہندہ سی اتتے تھا کافی ڈائننگ روم تھا ان کا الگ سے ہماری پھوپو ماشاءاللہ اچھے لوگوں میں شمار ہوتا تھا ان کا کھاتے پیتے کھاندے پیندے کرتے ان کے گھر میں فریج بھی تھا ہمارے گھر میں فریج نہیں تھا پھوپو کے گھر میں فریج تھا تو ہم جب کبھی جاتی تھی تو فپو بجریلہ بناتی تھی اتنا مزے کا اتنا مزے کا فریج بھی رکھ کے دھنڈا کیا ہوتا تھا بڑا اچھا لگتا تھا تو فپو پھر ہمیں بٹھا دیتی تھی ٹیبل پہ اتنا بڑا ٹیبل ہو بڑی تمیز دنال میں بیٹھ نہیں سا کیونکہ کوئی غلطی نہ ہو جائے کوئی کوئی چیز دردر ہاتھ نہ لگ جائے کوئی تمیز در بڑھن کے بیٹھ دی سیمیں تو فپو پھر ہمیں پیالیوں میں ڈال کے دے دی دی کہتی تھی کھالو اور آم نل تو خور چاہیدہ ہوئے گا سب انداستہی ہو ٹھیک ہے فپو پھر اپنا کام کرنے لگ جاتی اور میں چمچے چک چکے کھانی سا گجریلا اتنا مزے کا لگتا تھا میں وہ ختم کر دیتی تھی لیکن مجھے مانگنے کی عمت نہیں ہوتی تھی دل میں میں دعائی کر رہی ہوتی تھی اللہ میاں فپو پوچھلن کہ ہور چاہیدہ ہوئے تو میں فپو سے کہوں گی کہ مجھے اور چاہیے تو فپو پھر تھوڑا کام عام کر کے چکر لگا کے آتی تھی تو پھر مجھے پوچھتی تھی ہاں بھئی ہور چاہیدہ ہوئے کسے نو تو میں کہتی تھی ہاں فپو پھر اور ڈال کے دے دیتی تھی اتنا مزے کا اور ان کے ہاتھ کا گزریلا تو میں نے پھر اپنے کزن کو اس دن کہا میں نے کہا یاد ہے ہم بیٹھ کے کیسے گزریلا کھاتے تھے اور پوپو میں ڈال کے دیتی تھی اس نے کہا ہاں مجھے یاد ہے تو پھر اس نے مجھے کہا اور تیرا کچھ وزن نہیں کٹھے آگے نہیں تو داس سے تیرا کوئی تھوڑا جا وزن تو تھوڑا جا چٹاکی چٹوکی وزن درہ کٹھے آئے میں کہا کٹھنا کتھوں میں انہا کھانی ہا بات دی جائے کٹھا کوئی نہیں تو وہ بہت حسا کیونکہ وہ جب بھی بات کرتا جب بھی کرے کبھی ہم سال میں بات کریں مجھے لگتا ہے سال ڈیرھ سال بعد ہی کبھی وہ فون کرتا ہے تو پھر جب بھی وہ فون کرتا ہے وہ میرے وزن کا ضرور پوچھتا کہ تمہارا وزن کم ہوا ہے کہ نہیں باقی میں نہیں کر سکتی میں چیز سامنے آتی میں کنٹرول ہی نہیں کر سکتی آپ کا کنٹرول اچھا ہونا چاہیے چیز آئی ہے تو آپ لطیفہ کہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ گردن ادھر کرنی ہے اور ایک دفعہ ادھر کرنی ہے مطلب کہ نہ کرنی ہے جب کھانا آپ کے سامنے آئے اس طرح کرنا ہے اس طرح گردن ادھر ہندی ادھر ہندی ہے سامنے چیز آزندی گردن ادھر چلی چلی کہ دیکھئے کی آیا کی کھانا آتی تو اس چکر میں پھر وزن کم نہیں ہوتا لیکن وہ اس دن میرے کزن کا فون آیا تو ہم نے پرانی باتیں یاد کی ہم نے کہا وہ دن تھے کہ جب ہم گجرے لے خاص کر گجرے لے جو آنا پوپو کے ہاتھ وہ مجھے دو چیزیں ان کے ہاتھ کی بڑی مجھے پسند تھی ساری چیزیں بسا اچھی بناتی تھی لیکن مجھے ان کے ہاتھ کی جو ان کے پکوڑے بہت اچھے ہوتے تھے اور ایک گجرے لہ تو اب تو عرصہ ہو گیا وہ چیزیں ان کے ہاتھ کی کھائے ہوئے بس پر میں بہت کھاتے تھے اس کے بعد پھر وہ کوئی کہیں چلا گیا کوئی کہیں چلا گیا دوریاں وہ فاصلے وہ زمانے ہی نہیں رہے کہا ہم ہر ہفتے فپو کے پاس جاتے تھے ہر ہفتے تو نہیں لیکن دس پندہ دن میں ایک دل چاہتا تھا کہ ہم ہو کے آئیں اپنی فپو کے پاس مل کے آتے تھے اور وہ لوگ تو ہر ہفتے ہمارے پاس آتے تھے ان کے پاس گاڑی تھی تو اس لئے ہر ویکنڈ پہ فپو ہماری آتی تھی ہم سے ملنے کے لئے تو وہ پھر مل کے جاتے تھے ہمیں وہ پھر زمانے نایاب ہوئے وہ یادی ہیں ذہن میں وہ سب کچھ ہے لیکن لوگ بچھڑ جاتے ہیں کوئی کسی ملک میں جا کے بس جاتا ہے کوئی کہیں بچھڑ چلا جاتا ہے کوئی کہیں چلا جاتا ہے اب تو سالوں بعد ہی نہیں ہوتی ہمارے اتنی محبتیں تھیں اتنے قدروں تھے لیکن ہر کوئی زندگی میں اتنا بزی ہو گیا کہ اب سال بعد کسی کے فون آ جائے تو پڑی حیرانگی ہوتی ہے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اچھا فون آ گیا یا ہم بھی ایسے ہی ہیں ہم بھی ایسے کر لیتی ہیں اتنا ٹائم نہیں ملتا ہے تو بہت اب وہ زمانے بدل گئے وہ نایاب زمانے جو تھے وہ ختم ہو گئے اب یہ پتہ نہیں کون سے زمانے آ گیا وہ میں نے دینا زمانے آ گیا اس سمجھ ہی نہیں لگ دی کوئی کسی رو ملنا ہی نہیں چاہتا کہتا ہے ہم نہیں ملتے ہم نے اس کے پاس جا رہے ہم نے اس کو نہیں ملنا ہم نے اس کو نہیں کرنا ہم 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 لگی پہی ابھی ہر جگہ تو پھر پھر ہم کیا کریں اتنی ہم ہم میں ہم کچھ نہیں کر سکتے چلو بھئی زمانے آ دیں نالی چلو جو کچھ کر سکنے کر دے رو نہیں نہ سہی اب زمانہ کچھ اور چال چل رہا ہے پہلے زمانہ کچھ اور چال چلتا تھا اپنوں میں لوگ بیٹھتے تھے ملتے تھے خوش ہوتے تھے دوستوں میں رشتہ داروں میں محلے داروں میں لوگ کے پاس محبتیں تھیں بانٹنے کے لیے محبتیں تھیں کوئی یہ تاثب نہیں تھا کوئی فرقہ بندی نہیں تھی کوئی یہ لسانیت نہیں تھی اب لوگ کے پاس بہت چیزیں آ گئیں لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں آ گئیں ہیں تو تو میں میں مذہب کے نام پر لسانیت کے نام پر ملک میں تو بھئی ان لوگ کا لڑن دا بہانہ چاہی دا بھئی بھئی اسی لڑے لئیے کسی طریقے کوئی بھی اور را چال دے بندے بھی جڑے ہیں نا وہ ذرا جگل ہوئے گی اور تو گتھم گتھا کسون نمکی ہو جانگی اب لوگوں کو بس لڑنے کا زیادہ ٹائم ہے اب لوگ مطلب نفرتیں جو آنا وہ بڑی آسانی اسے پال لیتے ہیں دلوں میں پہلے جو محبتوں کا دور تھا نایاب دور جو تھا نا وہ محبتیں بہا زیادہ تھی اس طور میں نفرتیں کم تھیں آج جو ہے محبتیں کم ہو گئی ہیں نفرتیں زیادہ ہو گئی ہیں دلوں میں تو ہر سطح پر وہ حکومتی سطح پر بھی اور وہ صوبائی طور پر بھی وہ محلوں میں بھی وہ گلیوں میں بھی وہ رشتوں میں بھی ہر جگہ نفرتوں نے ڈیرے ڈال دیئے تو نفرتیں کم کیجئے میرا تو میسیج یہ ہے کہ پیار محبت سے رہیں نفرت کم کریں محبت کو سکھائیں اپنے بچوں کو بھی محبت کرنا سکھائیں خود بھی محبت کریں یہ دنیا تو بہت تھوڑے دن کی ہے اس زندگی بہت تھوڑے دن دی ہے پیار کرو محبت کرو ایک دوسرے نہ ایک دوسرے تک خیال کرو ایک دوسرے تک کام آؤ بس یہی زندگی ہے پتہ نہیں کس وقت بولاوہ آ جائے کب جانا ہے تو کچھ تو لے کے جائیں یہ دنیا کا سارا ساد و سامان دنیا کی چیزیں دنیا میں ہی رہ جانی ہے وہ کفنٹ کوئی جیب نہیں ہندی جانا ہے انسان لے تو کچھ لے کے جائیں کوئی اچھا بول بول کے جائیں جو لوگ آپ کو اچھا یاد کریں اور کوئی ایسی یادیں چھوڑ کے جائیں کہ کوئی آپ کو اچھے اپنے اچھے الفاظ میں یاد کریں اور کچھ آگے بھی جا کے کچھ تے لے جاؤ اینا ہتھاں تو کچھ تے جمع کر کے لے جاؤ گد خان جو گے تے ہو جاؤ نا میرا تو یہی پیغام ہے آپ کوئی سن لے اچھی بات ہے سب کا اس پہ بھلا ہے کوئی نہیں سنتا تو بھی جس کی مرضی میں تو یہی کہوں گی محبت کریں محبت کریں پیار کریں نفرتوں کو ختم کرتے چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھے گا پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے اور اگر آپ میری باتیں مجھے دیکھنا چاہتے ہیں مجھے لائک کر دیجئے گا سبسکرائب کر دیجئے گا ملیں گے پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور جانتے تاڑی میں چھڑی نہیں کوئی نہ کوئی قصہ در بتانوں سنان دی رہا گی اس لیے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ تیرہ براکہ